موسیقی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے کے قریب بارودی سرم کا دھواقہ ایک افسر اور پانچ جوان شہید ہو گئے دھواقہ علاقہ رزمک کے قریب ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق یہ افسوس ناک واقعہ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں پیش آیا مزدل ام دشمنوں نے چھپ کر وار کرتے ہوئے بارودی سرم کا دھواقہ کیا جس میں پاک فوج کے چھے سفوتوں نے جامع شہادت نوش کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں چوبیس سالہ کیپٹن عمر فاروق نائب زبیدار ریاض احمد نائب زبیدار شقیل آزاد حوالدار یونس خان نائک محمد ندین اور ٹلانس نائک اسمت اللہ شامل ہیں پاک فوج کے سفہ سالار جنرل کمر جعبید باجوا کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین تربیت لازم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے بہاولپور کا دھورہ کیا بہاولپور پہنچنے پر کور کمانڈر بہاولپور لیٹینر جنرل سید محمد ادنان نے ان کا استقبال کیا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے بہاولپور گیریجن میں جوانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے سولجر کلب کے بھی افتتا کیا جنرل کمر جعبید باجوا کو بہاولپور کور کے آپریشنل تربیتی اور انتظامی عبور پر بریفنگ دی گئی اور جوانوں کی سنائپر ٹریننگ کا معاینہ کروایا کیا سنائپر ٹریننگ کے دوران جوانوں نے پندرہ سو میٹر تک فاصلہ پر قام جابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا جبکہ سپا سالار نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ بھارانا محارت کو سراہا آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ مستقبل کے جنگوں میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین تربیت لازم ہے جوانوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بہترین تربیت اہم کردار ادا کرتی ہے گجنہ والا میں میدان آج سجے کا اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی تیار کی مقام ملک جلسے کی کامیابی کے لیے کارکونوں کارجوش و خروش تمام جماعتوں کی رہنما خدا کریں گے گجنہ والا میں بینرز سج گئے ساؤنڈ سسٹم بھی لگ گیا کھانے کا خصوصی انتظام زلعی انتظامیوں بھی متحرک ٹرافک پلین جاری کر دیا گیا اپارکیں کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گجنہ والا جلسہ میں شرکت کے لیے سیالکوٹ پہنچ گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سیالکوٹ ائرپورٹ پہنچے کمرزمان کائرہ جیالوں کے ہمراہ استقبال کے لیے ائرپورٹ کے باہر موجود تھے بلاول بھٹو زرداری کو ریلی کی صورت میں لالا بوسا کمرزمان کائرہ کے گھر پہنچیں گے بلاول بھٹو زرداری آج جہرانے کے بعد جلوس کے ساتھ گجنہ والا جلسہ گاہ پہنچیں گے مزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن جناس ٹیڈیم کیوں بھر کر دکھائے اپنے ویڈیو پیغام میں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا جنگکوری حق ہے سڑکوں یا گزرگاہوں پر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن جو تاثر دے رہی ہے جو کرپشن کے بچاؤں کے لیے جو مجمع کٹھے کر رہی ہے ان کی لیڈرشپ جو کہ ایک فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے ہم بینگ ایک جمبوری حکومت اور جمبوری پارٹی ہونے کے حیثیت سے ہم نے ہماری جو صوبائی حکومت نے انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جناس ٹیڈیم کو بھریں اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا ہے تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے ہم نے خود جلسے کیے ہیں اسٹیڈیمز میں ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کیا تو ہم اس دفعہ بھی یہی چاہیں گے کہ یہ اسٹیڈیم کے اندر کریں ایسو پیس کو فالو کریں اور اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں میں ساتھ میں یہ بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اسٹیڈیم کو بھر کے دکھائیں ایجنڈا تو جی بڑا سمپل ہے کہ اپنی کا مسلم علیکنون نے شبلی فراز کا گجنہ والا کا سٹیڈیم بھرنے کا چیلنج قبول کر لیا پر بھی ذرشید کہتے ہیں سٹیڈیم بھرا ہوا نظر آیا تو شبلی فراز کی اتنی دیر میں استیفہ دیں گے اور آنہ سناولہ بولے جیٹی روڈ بلاک کرنے کی نمکی پر جلسے کی اجازت دی گئی اس میں جو بات ہے کہ انہوں نے جو اجازت دی ہے آخرے کار وہ بھی صرف اس وقت دی ہے کہ جب ہم نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اگر سٹیڈیم میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہم جیٹی روڈ جو ہے وہ بلوک کریں گے اور کل پھر ہم نے وزٹ کیا جیٹی روڈ کا اور ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم جیٹی روڈ جو ہے وہ بلوک کریں گے اور وہاں پہ سٹیج اور پھر جلسہ کا جو ہے وہ تیار کریں گے تو اس سے جو ہے وہ انہوں نے پھر ایمبیرس ہو کے جو ہے وہ ہمیں کل رات وہ بھی لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہمیں انہوں نے اجازت دی ہے اور اب بھی مسلسل ان کی یہ کوششیں جاری ہیں جس طرح سے خواجہ ساد رفیق صاحب نے کہا کہ لاہور میں جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کارکنوں کی اسی طرح سے گجناہ والا پورے ڈوین میں جو ہماری کارنر میٹنگز ہیں ان کو ڈسٹر کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈنائی کروانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو پھول کیے جا رہے ہیں اور بینرز اتارے جا رہے ہیں تو یہ سارے جو ہتھکنڈے ہیں گٹیاں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ گیدرنگ جو ہے وہ کام سے پاہ ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کی ٹانگیں کام رہی ہیں گو امران گو اب 22 کروڑ عمام کا نانہ بن چکا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی حکومت کے پاس داخلی سلامتی کا کوئی پلان نہیں نہ کوئی روڈ میپ ہے اور نہ کوئی صلاحیت ہے دن بدن یہ ملک کو ملٹپل کرائیسس میں دھکیل رہے ہیں معیشت تو تباہ کی تھی پاکستان سے پچپن روپے کلو چینی ایکسپورٹ کی اور پھر سو روپے کے اوپر امپورٹ کی یہ اس طرح کی نالائکیاں اس طرح کے لطیفے کسی ملک میں ہوتے ہیں لہٰذا اب یہ بکلا چکے ہیں گجرہ والا میں انہوں نے ہمارے کنٹینرز پرسیوں پہ قبضہ کیا ہے آپ فکر نہ کریں ہمارے ہر شہری کے پاس ہر ورگر کے پاس اس کی دو ٹانگیں شاہد کا کاناباسی کہتے ہیں اب کنٹینرز اور رکافٹیں بے فائدہ فتح کا آغاز ہو گیا وزیراعظم اپنی دھن میں مس ہیں انہیں غریب کا کوئی احساس نہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد کا کاناباسی نے کہا کہ حکومت آپوزیشن کو دمکانے اور الزامات کے سوا کچھ نہیں کر رہی کہ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے کہ حکومت ناقام ہو چکی ہے اس حکومت کی نا اہلی اور کرپشن کی وجہ سے آج ملکی معیشت تباہ ہو چکی ہم نے ہم نے ہمیشہ پارلیمان کا اعترام کیا لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ تین ہفتے سے سولہ تاریخ کو گزرمالا کا جلسہ اس کا اعلان کیا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس سولہ تاریخ کو ساڑھے چار بجے بلا لیا یہ وہ حقیقت ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بل کیوں نہیں چل رہا یہ وہ رویہ ہے یہ سپیکر کا رویہ اس بات کی اکاسی ہے کہ یہ لوگ پارلیمان کو مفروض کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پارلیمان میں پاکستان جماعتوں کا پارلیمانی اجلاس آج تلب کر لیا اجلاس آج تین بجے پارلیمان ہاؤس میں ہوگا جہاں پر بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج دین وجہ اجلاس ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان میں ملک بھر میں پناہ گاہوں میں رہائش وزیر مستحق افراد کو بہترین اور میاری خدمات کی فراہمی کی ہدایت کر دی وزیراعظم عمران خان میں اسلام آباد میں پیشافر موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کیا سہولتوں کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیراعظم کو بریفی بھی دی گئی وزیراعظم پناہ گاہ کے بابرچی خانے بھی گئے اور کھانے کا مہیار بیچے کیا وزیراعظم عمران خان نے محنت کشوں کے ساتھ ملاقات کی اور سہیر ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ قومی دولت چھرانے والے صرف این نالوں کی تلاش میں ہیں پاکستان کو استحقان کی راہ پر ڈاو دیا ہے وزیراعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر امان نے ملاقات کی قومی معاملات پر آئینی امور پر تباتے خیال کیا گیا عمران خان نے کہا کہ قومی دولت چوری کرنے والے صرف این نالوں کی تلاش میں ہیں پاکستان کو استحقان کی راہ پر ڈال دیا ہے منی لانڈرز نے معیشت برباد کی ہم نے سنبھالا دیا بابر امان نے کہا کہ اداروں کے خلاف بیانیاں کسی صورت ملکی اور قومی مفات میں نہیں ہے مزید قبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑے کندے جوان لاشے اٹھا رہی ہیں وطن پہ اپنے جوان بیٹے نسار کر کے مسکر آ رہی ہیں ننے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہی ہیں وطن کی عظمت بڑھا رہی ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا وطن کی حرمت پہ جان دے کر اپنی مٹی کا قرص لے کر ہم وطن کو بچا رہی ہیں فرض اپنا نبھا رہے ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا گواہ رہنا رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کیا کشامیں کیا ہے ان کیا ہے اور کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو فیشن کے ٹرینڈ او ستاروں کی کھٹی مٹی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شہیو پیل خبر سب سے پہنے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہنے ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور انتہانات دینا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں لیڈ یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک باعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں جھوٹ نہیں صرف سج مبالغہ نہیں صرف حقائق ٹروپیگنڈا نہیں صرف معلومات تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ حکومتی اقدامات اوپوزیشن کے پیانات سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شویب حاشمی خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے میں ہوں ڈاکٹر نبیحہ علی خان آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں گھر گھرستی کی پاتی بھی ہوں گی کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا ملکی حالات پر تفسری بھی ہوں گے سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی ٹاک ٹھاک گھر سے جانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی مجھ سے ملئے پیر تجمہ گوڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح نو بجے دیکھئے گوڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے ساتھ ہر پیر تجمہ صبح نو بجے میں ہوں شراز نسار تھانوں سے عدالت تک جرم سے سزا تک کمزور کی بیبسی اور طاقتور کی اجارہ داری خوف سے خاموشی تک آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی لٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے رہے پہل 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 ٹی 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 ہم ہیں کھڑے پر چم کے تلے وعدیں ہیں کی یہ خود سے ہم نے یہ زمین پربت دشت و دریاں ہو دھرتی ہر دھڑکن اپنی ہے اس مٹی سے بادی ہر گڑی تیار کامران ہے ہم جیسے ہو ہاں لادشاق مان ہے ہم ہر گڑی تیار کامران ہے ہم جیسے ہو ہاں لادشاق مان ہے ہم بڑی کا ٹھن رہا ہے دیکھی ہے ہم نے ستم کے کتنے سنم تھوڑے ہیں ہم نے نہ سر جھکے نہ ہم رکے نہ ہم کرے نہ ہم مڑے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ان کے ساتھ ڈی پیو کسور عمران کشور کی خصوصی ہدایات پر پولیس کی جنائیں پیشہ افراد کے خلاف کا روائیاں جاری ڈی پیو کسور عمران کشور کی خصوصی ہدایات پر پولیس کی جنائیں پیشہ افراد کے خلاف کا روائیاں جاری تھانا تھمشیخ پولیس نے قمار بازی اسلحہ کی نمائش اور ون فائپر چھوٹی کال کرنے والے چھے ملزموں کو گرفتار کیا تھا تھانا کنگن پور پولیس نے ڈکیتی کے مقدمات میں ملوث خطتناک مجرم اشتہاری کو گرفتار کیا تھانا صدر پھول نگر پولیس نے بدنام ملنجشات فروش کے قبضہ سے دو کلو گرام چرس اور شراب کی بوتلیں برامت کی ریپٹی کمیشنر ڈیرہ خازی خان تاہر فاروق نے تونسہ اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا موائنہ کیا قام کی رفتار تیز ترق کرنے کی ہدایات بھی جارے گی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر وائز ڈگری کالج میں نئے تعلیمی سیشن میں کلاسز کا اجراک کر دیا جائے گا کالج کے تعمیراتی قام کے لیے تیز جون کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبہ کے لیے تمام بڑا کروڑ روپے قیب فنڈز جاری کر دیئے ریپٹی کمیشنر دہی مرکز صحت کی بحالی کے کام بھی جائزہ لیا ریپٹی کمیشنر ہسپتال کی بحالی کا کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی انہوں نے ہسپتال میں موجود طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا مریضوں اور لواہیکین سے معلومات حاصل کی ریپٹی کمیشنر کا ٹی ایچ کیو اسپتال تانسا کا بھی طورہ ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا جائزہ لیتے ہوئے مریضوں کی عیادت کے ساتھ فراہم طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا شجابات میں با اثر افراد کا محنت کش پر تشدد دونوں ٹانگیں اور بازو طور ڈالے تشدد کے باعث آنکھ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے پولیس نے مضروض کو بازیاب کروایا لیکن با اثر افراد کے خلاف کاروائی سے گریزہ ہے شجابات کے نواہی بستی ملوک کے با اثر افراد نے فیدا حسین کو بہترین تشدد کا نشانہ بنایا فیدا حسین نے بلیک میل کرنے والے زفر کے خلاف پولیس بستی ملوک کو درخواست دی تھی جس میں انشان و مال کے خطرے کا اظہار کیا گیا تھا اسی رنجش پر ملزمان نازم الطاف زفر مشتاق عمران مظہر نے فیدا حسین کو موٹر سائیکل سے اتار کر اس کی بیوی کے سامنے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان تشدد کے بعد فیدا حسین کو ایخوا کر کے ساتھ لے گے اور کمرے میں بند کر دیا سرکل شورکورٹ پولیس نے منشات فروشوں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور اجتہاریوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے متعدد ملزم گرفتار کر لیے بی پیو جھنگ سرفراز خان فرقی حدار پر گزشت آمان سرکل شورکورٹ پولیس نے منشات فروشوں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور اجتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیاں کی سرکل شورکورٹ پولیس نے اکیش اجتہاری ملزموں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے جبکہ پندرہ افراد کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے پر مقدمہ درج کیا گئے اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل شورکورٹ کا کہنا تھا کہ جنائم پیشہ اناثر کے قرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور جنائم پیشہ اناثر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں گے اور اب خبر ہے بصیر پور سے بصیر پور فرید نگر میں پریمیر لیگ کرکٹ ٹیورنمنٹ کا اختتام ہو گیا بصیر پور فرید نگر میں پریمیر لیگ کرکٹ ٹیورنمنٹ کا اختتام ہو گیا مہمانانے خصوصی نائب زدر پاکستان مسلم لیگ زیلا اکارا سردار خالد راوف وٹو سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں شرخت کی سردار خالد راوف وٹو اور مہمانوں نے قیلانیوں میں انعامات تقسیم کیے سردار خالد راوف وٹو نے ٹیورنمنٹ کی کامجاب نقاد پر ٹیورنمنٹ کمیٹی کو مبارک بات دی اور شائقین کا شکریہ بھی ادا کیا سرگودہ تحصیل کچہری شاہپور کے باہر موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نکار پر فائرنگ کر دی ایک شخص جانبہ حقجر کے کارٹ میں سوار خاتون سمیت دو افراد محفوظ رہے تحصیل کچہری شاہپور پرانا لاری اڈا کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نکار پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے خوششاب کا رہائشی محمد عمر اکبر اوان شدید زخمی ہو گیا جسے فائرنگ تبیع امداد کے لیے ری ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودہ پہنچا دیا گیا مگر وہ جامر نہ ہو سکا فائرنگ کے وقت کارٹ میں خاتون سمیت مزید دو افراد بیس سوار تھے جو موجزانہ طور پر محفوظ رہے موٹر سائیکل سوار فائرنگ کے واقعے کے بعد فرار ہو گئے دیرہ خازی خان پولیس تھانہ درخواست جمال خان کی کاروائی ناجارز اسلحہ رکھنے والے تین ملزم گرفتار کر لیے گئے ایسے چوتھانہ درخواست جمال خان اقبال بزار نے الہدہ الہدہ کا روائی کرتے ہوئے تین ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم گرفتار کر لیے ایسے چوتھانہ درخواست جمال خان اقبال بزار کا گئنا تھا کہ ہمارا مشن جرائم پیشہ افراد کو قانون کے قطعے میں لاکر کھڑا کرنا ہے اور ہم ایک جامعہ حکمت عملی کے تاہر جرائم پیشہ افراد کے خلاف پرییک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ساہیوال آرٹس کانسل کی جانب سے صدارتی افراد جافتہ معروف نہ تھا شاید پروفیسر سید ریاض حسین زیدی کو چوتھا مجید امجد افراد پیش کیا گیا ساہیوال آرٹس کانسل کی جانب سے پروفیسر سید ریاض حسین زیدی کو چوتھا مجید امجد افراد دیا گیا پروفیسر سید ریاض حسین زیدی شاید کے علاوہ مولم محقق اور نقاد کے طور پر بھی ملک بھر میں اپنی پہشان رکھتے ہیں تقریب میں معروف عدبی دانشوروں پروفیسر ڈاکٹر انبار احمد اور سیدہ آمنہ ریاض نے زیدی صاحب کی شخصیت اور فن پر گفتگو کی جس میں عدیبوں اور شائدوں کی عظمت اور اہمیت کو بھی اجا کر کیا گیا منچن آباد غلہ منڈی میں چوری کی واردہ تین چوروں نے غلہ منڈی کے چوکی دار کو باندھ کر تاجر خادم حسین پراشاہ کمیشن شواب کے تالے توڑھ ڈالے منچن آباد غلہ منڈی میں تین مسلح چور سفیدگار پر سوار ہو کر آئے چوکی دار نے قریب جا پوچھنے کی کوشش کی تو چوکی دار باندھ دیا گیا اور تالے توڑنے لگے تالے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے چور چوری چوکی دار کو ساتھ لگے اور اڈا فیڈر کے قریب آزاد کیا چور واردات کرنے سفید گاڑی پر آئے تھے چوری کی واردات کا سنتے ہی تمام تاجر اکٹھے ہو گئے اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر آباد فصل کی کاشت کے لیے دی گئی پیش کی رقم کی واپسی کا مطالبہ آرتی کو جان سوار نے کی دھن کیا فائلنگ کر کے خوف و حیراز پھیلا دیا ڈسکار روڈ کے آرتی اور زلعی عدویات کے ڈیلر چہدری عثمان علی شیما نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ نظر محمد گمن اور اس کے بیٹے بلال نے گندم کی فصل کاشت کرنے کے لیے پندرہ لاکھ بطور ادھار دے کر رسید لکھوا لی تھی دس لاکھ کے خات بیج جرائی عدویات دین جبکہ چالیس لاکھ کی بونجی اور گندم ان کو فروخت کی تھی ہم نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو وہ بھی دینے سے باپ بیٹا انکاری ہو گئے بصیر پورٹ میں بازار اور ملحقہ بازاروں کے قریانہ پلاز جنرل سٹور تمام شعبوں سے مبستہ تاجروں کا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس تاجر رہنمائن ڈاکٹر سبح صادق محار کی زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس میں بھی زادہ مقصود احمد ایڈوکیٹ ڈاکٹر سبح صادق محار حاجی ریاض کھوکر سمیت نوائیں تاجروں اور رہنمائوں نے خیطات کرتے ہوئے مرکزی انجمہ نے تاجران کی تنظیموں کو خود ساکتہ اور غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا مقررین قاہا کے بصیر پور میں گزشتہ بائیس سال سے عامریت کے ذریعے تاجروں کا استحصال کیا جا رہا ہے جس کے خلاف کاروباری برادری میں لعبہ پھوٹ پڑا ہے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر اکارا سے مطالبہ کیا کہ باقاعدہ الیکشن کے عمل کے ذریعے مرکزی انجمہ نے تاجران کی تشکیل کی جائے اجلاس کے اختتام پر طبیل مشافت کے بعد انتخابات کے نقاد اور اس دوران پولیس و انتظامیہ سے تعلقات کار کے لیے بزرگ رانمہ حاجی ریاض احمد خوکر کی سربراہی میں عبوری کمیٹی قائم کی گئی کمیٹی انجمہ نے تاجران کی آئین سازی ریجسٹریشن سمیں دیگر امور کو بھی حتمی شکل دے گی گڑ ماہ راجہ اٹھا گیارہ پر آئی ٹینکر اور منی ٹرک میں تصادم تین افراد زخمی ہو گئے گڑ ماہ راجہ اٹھا گیارہ چک کے قریب آئے ٹینکر اور منی ٹرک میں تصادم ہوا حادثے کے نتیجے میں منی ٹرک میں سوار سردر گجراتی اور اس کا ساتھ ہی شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو تشویش ناقالت میں نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا اپنوں کے سسٹری کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کرتے ہیں سندھیلیا والی سے سندھیلیا والی پنجاب ہائی فی پیٹرولنگ پولس جو کی بہار شاہ کے انچارڈ قیسر اشواق نے پانچ ڈاکوں سے اکیلے مقابلہ کر کے بہادری کی مسال قائم کر دی سندھیلیا والی میں پانچ ڈاکوں نے حاجی وزیر علی کو لیہ سے واپسی پر پتنگر مہاراجہ کے قریب روکا اور اسلیہ کے زور پر نکتی اور کارشین کر فرار ہو گئے گاڑی میں لگے ٹریکر کمپنی نے پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولس کو مدد کے لیے اطلاع دی جس پر گاڑی کی لوکیشن پیر محل بتائی گئی گاڑی پیر محل سے براستہ سندھیلیاں والی جا رہی تھی اطلاع ملنے پر پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولس پوسٹ بہار شاہ کے انچارڈ قیسر اشواق نے بغیر انتظار کیے موٹر سائیکل پر ہی ڈاکوں کا تعاقب کیا ڈاکوں کو مجبوراں گاڑی چھوڑ کر بھاگنا پڑا پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولس چوکی بہار شاہ کے قام جاب کاروائی سے سابق آئی جی پنجاب ہاجی حبیبور رحمان کے بھائی وزیر علی کی گاڑی بروقت برامد ہو گئی جلال پور بھٹیا انتظامیہ اور پولس نے اپوزیشن کی جانب سے لگی فلیکس اتروانا شروع کر دی لگی کارکنوں اور پولس میں تلک کلامی کارکنوں کا احتجاج جلال پور بھٹیا انتظامیہ اور پولس نے اپوزیشن کی جانب سے لگائی گئی فلیکس اتروانا شروع کر دی جلال پور بھٹیا پورے شہر سے تمام فلیکس اتروانا دی گئی ہیں لگی کارکنوں اور پولس میں تلک کلامی کارکنوں کا احتجاج کبیر والا پولس کی سیرے نگرانی تھانا عبدالحکیم پولیس انیکشن دورانے کاربائی ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزم کے گرفتار کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی سربراہی اور اے ایس بی سرقل کبیر والا کی زیرے نگرانی تھانا عبدالحکیم پولیس نے ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزم کے گرفتار کر لیا ملزم سے ایک تیس ور پسٹل اور تین گولیاں برامت کر لی خالقی منجی کے نواہی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات ڈاکو نگدی اور موٹر سائیکل چین کر فرار ہو گئے خالقی منجی کے نواہی گاؤں چک دیوانہ پول پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو نگدی اور موٹر سائیکل چین کر فرار ہو گئے دوسری واردات میں ڈاکو نے امین کو رسیوں سے باندھ کر کھیتوں میں پھینک دیا اور اب خبر ہے تھانا خالقی سے جہاں پر پولیس تھانا خالقی منجکی گنڈا کر دی چادر اور چارتے والی کا تقدس پامال کبریج کرنے پر صحافیوں کو تشدد کیا جبکہ کیمرے توڑ دیئے نونلی کے جلسے میں جانے والے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کرتے ہوئے پولیس نے چادر اور چارتے والی کا تقدس بھی پامال کرنا شروع کر دیا شہریوں کا سڑک پر احتجاج کبریج کرنے پر صحافیوں سے بجتمیزی کی گئی چیرمین سٹی پریس کلپ شاہد جاکوب آمیر اور دیگر اودے داران سے تلک کلامی کیمرہ دھوڑ دیا اور دھک کے مارے گئے کمیشنر کوہار سید جببار شاہ کے اکامات پر ڈیپٹی کمیشنر عبد الرحمن کے سرپرستی نے بزنس کے فروغ کے لیے بزنس کھلی کچھری کائنا کات کیا گیا دیکھتے ہیں فرحان بنگش کی اس ریپورٹ میں زلی انتظامیہ کوہارٹ کی جانب سے بزنس کے فروغ کے لیے باچہ خان لائبریری میں بزنس کھلی کچھری کا انعقاد کیا گیا اس موقع باڈیپٹی کمیشنر عبد الرحمن نے میڈیا کو بتایا آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کو روٹین میں ڈیل کرتے ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے اور اس بزنس کھلی کچھری جو کہ کوہارٹ کے اندر پہلی دفعہ منقد کی گئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے کوہارٹ کے اندر اپنے بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اگزیسٹنگ بزنس کے اندر ان کو سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ اس بزنس کھلی کچھری کے اندر ڈپارٹمنٹ کی اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں وہ یہاں پہ اس کو لے کے آئیں اس کو ڈسکس کریں اور یہی پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اس کے اوپر سٹانس لیا جائے اس ٹانس لینے کے بعد اس کو ریزولٹ کیا جائے مزفر آباد پورٹیل ویب سائٹ کی ناکس کر کردگی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں عزیر تعلیم طلبہ کا اوپن یونیورسٹری کی انتظامیہ کے خلاف سینٹرل پریس خلد کے باہر احتجاجی مظاہرہ طلبہ کی ناربازی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے فاصلاتی نظام کے تحت ایم ای ایڈوکیشن کے درجنوں طلبہ و طالبات نے مزفر آباد میں مرکزی اہمان صحافت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درست تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ طلبہ نے آئن لائن قیب جائے فیس ٹو فیس ورکشاپ سے شروع کی جائیں ہماری فیسیں واپس کی جائیں ورنہ کی امتی وقت کے زیادہ کے خلاف احتجاج جاری رہے گا یونیورسٹری آف سواد کے ویمن کیمپس کے پرنسپل اور شعبہ باٹنی کی ہیڈ ڈاکٹر زکیہ احمد نے اپنے ساتھ ہونے والی حراسانی اور دھنکیوں کے خلاف تانہ کانجو میں درخواست جمع کروا دی پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں یونیورسٹری آف سواد کے ویمن کمپس کے پرنسپل اور شعبہ باٹنی کے ہیڈ ڈاکٹر زکیہ احمد نے اپنے ساتھ ہونے والی حراسانی اور دھنکیوں کے خلاف تانہ کانجو میں درخواست جمع کی ہے لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی اپای آر درج نہ ہو سکی ڈاکٹر زکیہ احمد نے بتایا کہ انیورسٹی افسوات کے انتظام حدو پر برا جمع اپراد کی طرف سے 2019 سے انہیں حرصہ کیا جاتا رہا جس پر انہوں نے پہلی دپای انیورسٹی افسوات کے وائیس چانسلر کو 27 دسمبر 2019 کو تحریر شکایت بھی جمع کی تھی لیکن بدقسمتی سے ملویس اپراد کے خلاف کار روائی کے بجائے مجھے دم کیا ملنا شروع ہو گئی اس حوالے سے ایسی چوتانہ کانجو مجبالم نے بتایا کہ پولیس نے پانچ ہزار صفحات پر مشتمل دو مہینوں کا سی ڈی آر ریکارڈ نکالا ہے تاہم ویڈ سیپ اور ای میل کی ریکارڈ بہاولپور چولستان سپیشل آرگنائزیشن کے زیر انتظام معذور افراد میں ویلڈ چیئر تقسیم کی گئی بہاولپور چولستان سپیشل آرگنائزیشن کے زیر انتظام معذور افراد میں ویلڈ چیئر تقسیم کی گئی اس موقع پر چولستان سپیشل پرسن آرگنائزیشن کے سی او ملک محمد زبیر جعوید اور وائز پریزیڈن عشاء بخاری بھی موجود تھے ساہیوال آزادی صحافت پر حملہ مقامی صحافی پر ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا مضمیل حسین نواب نامی مقامی صحافی ایک ایک سیڈنٹ میں زخمی شخص کی ویویو بنا رہا تھا کہ ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا صحافی کا کہنا تھا کہ ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو بتایا کہ میں صحافی ہوں مگر میری ایک نہ سنیں ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے تھپڑ مکے اور پسٹول اور گن کے بٹ بھی مار کر زخمی کر دیا بہاری سیکرٹری لائف سٹاک کی ہدایت پر زیرہ بھر میں مویشیوں میں چیچڑ اور جوہ مار موہن کا آغاز کر دیا گیا ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈاکٹر زاکر علی نے مختلف فارمز کا فیزٹ کر کے سپری پی کروائی مویشیوں میں چیچڑ اور جوہوں کی بیماریوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیا ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر زاکر علی نے ڈاکٹر رزوان کے ہمرا فیلڈ کا دورہ کیا اور مویشی فارمز کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈاکٹر زاکر علی نے کہا کہ اس موہن کا مقصد جانوروں میں موجود چیچڑ اور جوہوں کی بیماری کو دور کرنا ہے کیونکہ ایسی بیماریوں سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے مناسب وقت میں چیچڑ اور جوہیں مارس سپری کرنا بہت ضروری ہے فارمز نے کہا کہ میکمہ لائف سٹاک کی طرف سے بہترین اقدامات کیا جا رہے ہیں فارم مرکتے پاس جا کر اسے اکاہی دھی جا رہی ہے دربار احلیہ موڑا شریف کے سجادہ نشین جنوبی پنجاب کے دورہ پر خانہ وال پہنچ گئے پر ان کے مرید آخا آصف علی خان نے شاندار استقبال کیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانہ وال سے ہمارے روائے دے ادنان رسول جی ادنان کیا تفصیلات ہیں اج بلکل میں اس وقت موجود ہوں لاہر موڑا خانہ وال پر جہاں پر آستانہ اہلیہ موڑا شریف کے سجادہ نشین فیرو مرز بادشاہ نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا خانہ وال پہنچنے پر ان کے مرید آگا آصف نن کا شاندار استقبال کیا اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کہیں سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہمارے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا آپ جنوبی پنجاب کا دورہ کیا آپ جنوبی پنجاب کے سلسلہ میں ہی آئیں آپ کا کیا پیغام میں علیہ السلام کو پیغام تو جمی تمام مسلمین کے لیے اور بالخصوص خانہ وال کی جو جماعت ہے جو ہم سے منسلے کے ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور رسول خدا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت میں آ جاؤ یہی انسان کی نجات کا اور اس کی ذریعہ نجات یہی ہے اور یہی حقیقت ہے یہی ہمارے جتنے بھی صوفیاء اور بالخصوص بزرگان و خواجگان موڑا شریف جتنے بھی آئے جتنے بھی گزرے حضور بابا جی سے لے کر ان کی جمیز ساری اولاد یہی پیغام دیتی رہی ہے اور یہی پیغام ہم بھی دے رہے ہیں کہ ذکر خدا کیلئے کٹے ہو جاؤ اور ایسے ذکر خدا کرو کہ یقیناً دیکھنے والے بھی آپ پر رشک کریں کہ واقعی اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر ان کے چاہنے والے کر رہے ہیں اسیسٹن کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر مچیاری عبد المجیز زہرانی نے سفائی ستھرائی کے انتظامات سیورج سمیہ دیگر انتظامی معاملات دیکھنے کے لیے شہر کا دورہ کیا اسیسٹن کمیشنر نے اسیٹریٹلائرز اور ڈرین ایسسٹن کی بہتر سہولیات پر آہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو سہولیات دینا ان کا بنیادی حق ہے جس پر کسی بھی قسم کی غفلت سستی اور ناپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہر کو صاف ستھرہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں اسیسٹن کمیشنر نے ناجائز تجاوزات ختم کرنے کے احکامات جاری کیے اور ذمہ داروں کو جرمانے بھی آئیت کیے مورو میں اپنو امان کی صورتحال تشویشناک گاؤں ساؤں دوروں میں ایک ہی رات میں ڈکیتی اور چوری کی چار وارداتیں ہو گئی کوئی گرفتاری نہ ہو سکی شہر میں رات گئی ڈاکمونی اسلحہ کے زور پر شہریوں کو لوٹا اجد کے گھروں اور دکانوں پر شوری کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے سامان سے محروم بھی ہو گئے تو دوسری جانب ایک ہی رات میں متعدد وارداتیں ہونے سے علاقے میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے متاثرین نے حکام سے مطالبہ کیا ہے ایک تحصیل بورو میں اپنو امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کنٹرول کیا جائے ایڈوکیشن آفیسر سیمن شریف نے شہر کے مطلب سکولوں کے دورہ کیا اور کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کا جائزہ لیا ایڈوکیشن آفیسر نے سیمن شریف کے وابک سکول، لوئرس کینٹری سکول، پاکہ چنہ اور عالم جہیجو اس میں دیگر سکولوں کا دورہ کیا ٹی ای او عبدالسطار میمن نے سکولوں کے دورے کے دوران تدریسی عمل اور کرونا ایسو پیز عمل درامت کا جائزہ لیا انہوں نے طلبہ اور اساتیزہ کو کرونا ایسو پیز پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی خانپور مہر میں زرائی ڈیلرز اور محکمہ زراد کی منمانیوں کے خلاف کسانوں اور زمیداروں نے احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ناکز بیچ اور جالی عدویات کے باعث ان کی فصلوں کو کروڑوں کا نقصان ہوا احتجاجی مظاہرہ کسانوں اور زمیداروں کی ایکشن کمیٹی کے خیادت میں پریس کلپ خانپور مہر کے سامنے کیا گیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ محکمہ زراد کی نا اہلی کے باعث زرائی ڈیلرز نے جالی عدویات اور کپاس کے غیر میاری بیچ کی فروغ سے ہماری فصلوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے غریب پسان ان زرائی ڈیلرز کے کروڑوں کے مقروض ہو گئے ہیں کسانوں نے وزیر آلہ سندھ اور وزارت زراد اور دیگر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراد اور خانپور مہر کے زرائی سودھ ہو ڈیلرز کے خلاف کاروائی کی جائے اور کسانوں کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے سکھر میں اسسٹنٹ کمیشنر روڑی نے شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کا دورہ کیا فیول کی مقدار پیمانے کے مطابق نہ ہونے پر پمپ مالک کو جرمانہ کر دیا کمیشنر روڑی نے عوامی شکایات پر شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کا اچانک دورہ کیا نیشنل ہائی وی پر قائم ایک فیلنگ سٹیشن کی چیکنگ کے دوران فیول پیمانے کا فرق نکلا جس پر کمیشنر نبیل ریاض سندھ نے پمپ مالک کو بارڈنگ دیتے ہوئے جرمانہ بھی آئیت کر دیا ٹنڈو الہیار میں کرونا بائرس اور حالیہ بارشوں کے متاثرین میں ہیدراباد چرچو پاکستان کے زیر احتمام راشن تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی تقریب سنٹ میری سکول خواجہ سٹارپ چنڈو الہیار میں منعقد ہوئی تقریب میں متاثرہ خاندانوں میں ایک ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا گیا اس موقع پر پادری ڈاکٹر ایج زینل فیاز نے کہا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرونا وائرس کے سبب انسانی جانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے ہم بیشپ کلیم جان کی خصوصی ہدایت پر انسانی ہمدردی کے پیش نظر کرونا اور بارشوں سے متاثرہ دو ہزار سے زائد خاندانوں کی مدد کر چکے ہیں لارکانہ، ٹھٹھا، ہیدراباد، سکھر، میر پرخواست، چنڈو الہیار، عمرکوت اور جام شورو سمیت سندھ کے ہر شہر میں خدمت کا سلسلہ جاری ہے لارکانہ میں با اثر سیاسی شخص کی جانبت سے شدد کرنے کا الزام لگانے والے پولس اے ایس آئی اصغر مقین نے ملازمہ سے استیفہ دے دیا ہے اے ایس آئی اصغر مقین نے استیفہ کی وجوہات میں لکھا کہ ناساسی طبیعت کے باعث مزید فرائض سر انجام نہیں دے سکتا اور اب مزید کوئی کلیم نہیں کرو گا حلیم عادل چیخ اور سیف اللہ عبرو سمیت سیاستدانوں نے مجھے استعمال کیا میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں میرے پاس کوئی سیاستدان نہ آئے تنگوانی میں رقم کا لیندین دو گروپوں میں خونی تصادم کا سبب بن گیا تصادم کے نتیجے میں ایک عورت سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے کرمپور کے نواہی گاؤں محروم ماری میں رقم کے لیندین کا تنازع پر باگڑی برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں ایک عورت سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو کرمپور کے مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹھوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے